ہیلو دوستوں جیسے کی پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا لیانگ ٹینٹ کے باہر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو جو ویر تا وہاں لیانگ کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے اور لیانگ کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے جو لیانگ تیوہ آوات نہیں کر پاتی ہیں اور اسی وقت ویر اور لیانگ کو اپنے طرف کوئی چیز آتی بھی محسوس ہوتی ہے جو چیز لیانگ اور ویر کی طرف آ رہی تھی وہاں ایک بہت بڑا وائٹ سنگ والا ہارن بل ویر اور لیانگ کی طرف آتا ہے اور یہ جو وائٹ سنگ والا ہارن بلتا وہاں لیانگ اور ویر کے ٹینٹ کے پاس سے گجرتا ہے اور جب ہارن بل ویر کے ٹینٹ سے دور چلا جاتا ہے تو اسی وقت جو لیانگ تھی وہاں رہت کے سانس لیتی ہیں اور کہتی ہیں ابھی ہم لگ بگ لگ بگ اس بڑے سے وائٹ سنگھ والے ہارن بل کے پیروں کی نیچے آنے والے تھے بس ہم بال بال بچے ہیں وہیں جو ویرتا وہاں لیانگ کی اس بات پر دیار نہیں دیتا ہے اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے آج میں نے ایک ہی دن میں بلیک فلم فینکس اور وائٹ سنگھ والا ہارن بل دیکھا ہیں یہاں ایک اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اور یہ سبھی ایک ہی دسا میں جار رہے مجھے ڈر ہیں کہ ہمیں اور جنڈ مل سکتے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ یہاں رات ایسے ہی بیچ جاتی ہے اب ہم سیدھے ہی اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جو لیانگ تھی وہاں اپنے پاس آئے ہوئے کچھ مچھروں کو ہاتھ ہلاتی ہوئی بگاتی ہیں اور جو ویرتا وہاں لیانگ سے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو تم اپنا ہاتھ بار بار کیوں ہلا رہی ہو اور ویر کی اس بات پر جو لیانگ تھی وہاں ویر سے کہتی ہے میں کیا کروں یہاں پر مچھر وہ جدہ ہیں یہاں مجھے کاٹ رہے ہیں تو جو ویرتا وہ گسے میں آ کر اس مچھر کو مار دیتا ہے جس کی وجہ سے جو لیانگ تھی وہاں اپنا موں کھولے ویر کے ہاتھ کو دیکھنے لگتی ہیں اور اسی وقت ویر کے نوٹیفیکیشن سسٹم میں نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ نے سپلتا پور وقت سکار کر لیا ہے اور آپ نے ایک سار وجنک مچھر کو کھل کیا ہے اور آپ کو اس کی ڈیویل سول پرابت ہوتی ہیں ساتھی اگر آپ جیرو سے دستک جنو پوائنٹ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ماس کا سیون کر سکتے ہیں اور جو ویرتا وہاں اپنے ہاتھ کے مچھر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں چھوٹا سا مچھر ایک میوٹینٹ ایلین ہے تب ہی اچانک جو لیاںگ تیے وہاں چلاتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر بہت سارے مچھر ہیں یہ بہتی بیانکی ہیں یہ بار بار مجھے کاٹ رہے ہیں تو اسی وقت جو ویرتا وہاں جلدی جلدے سے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے مچھروں کو مار دیتا ہے اور جو ویرتا وہاں مچھر کو مارتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے چاہیے ہم مچھر کتنے بھی ہو میں ان سبی مچھروں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں وہ بھی بہت ہی آسانی سے لیکن میں لیاںگ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ویر نے اتنا بولا ہی تھا کہ ادھر ہم لیاںگ کو دیکھتے ہیں جو ایک طرف انگلی کرتی بھی کہتی ہے ادھر دیکھنا دیکھو سامنے کیا ہے تب ہی ہم جمین کے اندر سے بہت سارے مچھروں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ایک دم کالے بادل کی طرح دکھائے دے رہی تھے جنہیں دیکھنے کے بعد میں کیا تھا جو ویر تا وہاں پھٹا پڑ سے اپنی چپلیں اٹھاتا ہے اور لیاںگ کو لے کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے بھاگو یہاں سے ورنہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے ہمارے پاس بلکل بھی موقع نہیں ہے وہیں جو لیاںگ تی ہے وہاں ویر سے چلاتے ہوئے کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ تم میری رکسہ کرو گے تو پھر تم بھاگ کیوں رہے ہو انہیں مار دونا ویر کہتا ہے میں انہیں کیسے ماروں وہ بہت زیادہ ہیں وہ ہمیں مار ڈالیں گے پاگل ویر اتنا کہنے کے بعد میں لیاںگ کو لے کر بہتی سپیڑ سے بھاگنے لگتا ہے اور وہیں ہم ان مچھروں کو دیکھتے ہیں جو بہتی سپیڑ سے ان کے پیچھے بھی پڑ رہے تھے تب ہی جو سیلال فوکسی وہاں اچھل تیوی ان مچھروں کو ایک لائٹننگ بولٹ کا جھٹکا دیتی ہیں اور پھر اسی وقت جو کچھ مچھرتے وہ سیدھے ہی جا کر لیٹل اورنج کی بالوں میں دھس جاتے ہیں اور لیٹل اورنج کو کارنے لگتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد میں جو ویرتا وہاں اپنے دات پیستے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو مچھرے یہاں سپر ایلینوں کا بھی خون چو سکتے ہیں یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہیں اور اتنا سوچنے کے بعد میں ہی جو ویرتا وہاں لیٹل اورنج کو گلا لیتا ہے اور لیٹل اینجل سے کہتا ہے لیٹل اینجل ہمارے نکلنے کے لئے راستہ بناو اور لیٹل اینجل کے دوارہ راستہ بنانے کے باوجود بھی ویر کے سامنے بہت سارے مچھر رہ جاتے ہیں اور جو ویرتا وہاں کہتا ہے ابھی بھی یہاں پر بہت زیادہ مچھر ہیں اور کچھ مچھر سے دہی لیاں کو کٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو لیاں تھی وہاں ان مچھروں کو کھجانے لگتی ہیں سوری کاٹی ہوئی جگہوں کو کھجانے لگتی ہیں تو جو ویرتا وہاں پیچھے سے چلاتے ہوئے لیاں سے کہتا ہے لیاں کچھ بھی کرنا ہے بس ان مچھروں کے دوبارہ کاٹے ہوئے اسطان کو کھجانا مت نہیں تو تمہارا چمڑا بھی ساتھ میں آ جائے گا ویر کی اس بات کو سن کر جو لیاں تھی وہاں ویر سے کہتی ہیں میں کیا کروں اس میں بہت ہی خطرناک والی خجلی چل رہی ہے اور میں اپنے آپ کو نہیں روک پار رہی ہوں وہیں جو سیلر فوکس تھی وہاں مچھروں سے پراسان ہونے کے بعد میں اپنے لائٹننگ بولٹ کا ایک بہت اکتناک سوک جاری کرتی ہیں ویر سیلر فوکس کے لائٹننگ بولٹ کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے اگر اس طریقے سے سیلر فوکس لائٹننگ بولٹ جاری کرتی رہی تو وہاں جیدہ دیر تک نہیں ٹک پائے گی اور ہم جلدی ہی اس مچھروں کے جھنڈ میں فس جائیں گے اور جو ویر تا وہاں سوستے ہوئے کہتا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نہیں تو ہم یہاں کے یہی مر جائیں گے سمجھ میں نیارا کہ میں کیا کروں آخر کار تب ہی اچانک ویر کو ایک دم سے کچھ احساس ہوتا ہے اور ویر توڑا سا حیرانتا کہ یہ اوراں کیا ہے آخر کار تب ہی ہم لٹل انجل کے ہاتھ میں اسی سمندری سیپ کو دیکھتے ہیں جو ویر نے اسے دیا تھا اور اس کے اندر سے کچھ برپیلی انرجی باہر نکلتی ہے اور یہاں پر یہ جو انرجی تھی یہاں کسی اور کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ آئیس فیری کی ہوتی ہیں جو سبی کو بچانے کے لئے اپنے اندر سے برپیلی انرجی کو باہر نکلتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد میں جو ویر تا وہاں کہتا ہے اوہ تو یہ انرجی آئیس فیری کی تھی بہت بڑیا اس بار تو اس نے میری جان بچا لی تب ہی یہاں سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم لیاںگ اور ویر کو دیکھتے ہیں جو ویر تا وہاں لیاںگ کو پٹی کرتے ہوئے ہی من میں سوچتا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ آئیس فیری ہماری مدد کرے گی اور مجھے بلکہ بھی امید نہیں تھی کہ وہاں لاشٹ کے کچھ سنوں میں اپنے من کو بدل دے گی اور اب جب لیاںگ کی مرم پٹی پوری ہو جاتی ہے جو ویر تا وہاں لیاںگ سے کہتا ہے اب تمہاری مرم پٹی ہو گئی ہے تو تم لیٹل اورنج سے ٹک کر تھوڑی دیر آرام کر لو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ویر کی اس بات کو سن کر جو لیاںگ تھی وہاں ویر سے کہتی ہیں ویر تم ایک کام کرو نہ آئیس فیری کو جانے دو اس نے ہماری جان بچائیے تب ہی ویر کہتا ہے اس بات کی تم چنتہ مت کرو میں دیکھتا ہوں کہ آقے کار اس کا کرنا کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو لیٹل انجل تھی وہاں آئیس فیری کو اگر میں نے اسے کل کر دیا تو مجھے ایک جینو ایسنس ملے گا ساتھ مجھے ایک ڈیویل سول ملنے کی سمباؤنا ہے کیا مجھے اسے کل کر دینا چاہیے یا پھر نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اور اس کے اوپر جو ویرتا وقت اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے چلو اس وقت مجھے آئیس فیری سے بات کر کے دیکھنی چاہیے کیا اسے جانے دینا چاہیے یا اسے مار دینا چاہیے یہ اس کے اوپر ہیں اور اتنا کہنے کے بعد میں جو ویرتا وہاں آئیس فیری سے کہتا ہے سنو آئیس فیری اگر میں تمہیں ابھی جندہ چھوڑ دیتا ہوں تو کیا تم بدلہ لینے کے لیے واپس میرے پاس آوگی بتاؤ مجھے اور جو آئیس فیری تھی وہاں ویر کی اس بات پر اپنے ہاتھ جھوڑتی ویر سے کہتی ہے نہیں میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آؤں گی اور نہ میں اپنی گردن ہلا دیتی ہیں ویر آئیس فیری کو اس طریقے سے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر آئیس فیری سے کہتا ہے آئیس فیری بھول جاؤ کی عطیت میں کیا ہوا تھا اگر اگلی بار تم نے میرے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تو میں سچ میں تمہیں مار دوں گا اور یقین کرو میں ایسا کر سکتا ہوں ویر اتنا کہنے کے بعد میں آئیس فیری سے آگے کہتا ہے تو ٹھیک ہے اب تم باہر آ سکتی ہو اور اب ہم ساتھ مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو آئیس فیری تھی وہاں ویر کی بات کو سن کر جلدی سے اس سمندری سیپ سے باہر آ جاتی ہے اور ویر کے چاروں طرف چکر لگانے لگتی ہیں اور جو ویر تا وہاں آئیس فیری کو اس طریقے سے دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچنے لگتا ہیں نہیں ویر تجھے اس کے بھولے چہرے پر نہیں جانا چاہے یہاں بہت ہی زیادہ چنٹ ہیں اور اس کی لویلٹی پر مجھے بہت زیادہ شکے ہیں جیسے اسے موقع ملے گا یہاں تجھے مار دے گی تو اس سے پہلے یہاں تمہیں مارے اسے کچل کر مار ڈال ویر اسے کچل کر مار ڈال ویر یہاں پر ویر کے من میں کچھ الگ چل رہا تھا اور ویر کے موہ سے کچھ الگ نکلتا ہے ویر کہتے ہیں کیا اب تم میری بات سنوگی اور اب سے جو میں بولوں گا تم وہی کروگی ٹھیک ہے نا اور ویر کی اس بات کو سن کر جو آئیس فیری تھی وہاں جلدی سے ویر کی ایک انگلی کے پاس جاتی ہے اور اسے کس کر پکڑ لیتی ہے جسے یہاں اس سرہ مل جاتا ہے کہ وہاں کبھی بھی ویر کی بات کو لیے منع نہیں کرے گی اور تب ہی جو ویر تا وہاں آئیس فیری کو پکڑتے ہوئے بہت ہی ایرگوینٹ طریقے سے کرتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تم پر وشواس کرتا ہوں میری بریسے کو مت توڑنا نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے نا اسی کے ساتھ یہاں سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم سیدھے ایلائنس کے انجل جل کے اوپس میں دیکھتے ہیں جہاں پر جنٹو ارورا سیونت ارورا سے کرتا ہے ہاں یہ بات میں نے ابھی ابھی کنپم کیے کہ جو ویر کی ماہیں وہاں لوو فیملی سے ریلیٹیڈ ہیں اور اس کے علاوہ لوو پریوار بھی چوہان پریوار کو سمرتن دیتا ہے اس بات کو سن کر جو سیونت ارورا تھا وہاں اپنے ہاتھ کو میج پر مارتے ہوئے اور اپنی آئی برو سکوڑتے ہوئے کہتا ہے ماننا پڑے گا کہ چوہان پریوار بہت ہی لکی ہیں جو اسے اس طریقے کا پریوار ملا ہے اور اس کے علاوہ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ لوو فیملی اور چوہان فیملی نے کوئی گفت میٹنگ کیے جس کے اندر وہاں ہم سے نپٹرنا چاہتے ہیں اس بات کو سن کر سامنے والا ویکتی کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد میں جو سیونت ارورا تھا وہاں ڈیویل مسکان کے ساتھ کہتا ہے ان بوڑے لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ پورانے چیزیں کیسے تیاغی جاتی ہیں اور ٹیکنولوجی ہی ایک ماتر ایسا راستہ ہے جس سے مانو کا وکاس ہوتا ہے اور وہاں آگے بڑھنے میں سفلتہ حاصل کرتا ہے سیونت ارورا اتنا بولنے کے بعد میں چنٹو ارورا کو اوڈر دیتے ہوئے کہتا ہے جتنا ہو سکے اتنا جلدی انجل جل کے فورت لیول کو کمپلیٹ کرو اور پھر دیکھنا اس دنیا میں ایک نیای چالو جائے گا سیونت ارورا کی اس بات کو سن کر جو چنٹو ارورا تھا وہاں سیونت ارورا سے کہتا ہے انجل جل کے فورت لیول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں رویل سورا کا خون چاہیے اور وہاں خون دینے کے لیے تب ہی راجی ہوں گے جب ہم انہیں کوپر ڈین اسٹار دیں گے چنٹو ارورا کی بات کو سن کر جو سیونت ارورا تھا وہاں چنٹو ارورا سے کہتا ہے ہاں تو پھر انہیں کوپر ڈین اسٹار دے دو ہمیں اس کی جرات ابھی نہیں ہے ہم اسے بعد میں لے لیں گے اور اتنی بات سننے کے بعد میں جو چنٹو ارورا تھا وہاں کہتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر میں ابھی جاتا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ یہاں ہی پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوٹ پسند آ رہا ہے تو جا کر چینل کو سسکرائب کر دینا بیل آئیکن آن کر لینا تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے ساتھ ہی اگر آپ کو اپیسوٹ پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو اپیسوٹ کیسا لگ رہا ہے